لڑکیوں کے چہروں پر تیزا پینکنے کی دردناک داستان بے رہن لوگوں کو کیا ملتا ہے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کر کے کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کے لیے جو کسی کی زندگی کو دکھوں اور تکلیفوں سے بھر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین آج کی پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ ظالم اور بے خوف خدا لوگوں نے لڑکیوں کے چہروں پر تہزاب پھینک کر ان کو زندگی بھر کے لیے روتا چھوڑ دیا یہ ہے ناظرین ان کے حضبان نے پہلے ان کو ڈیوورس دی اور پھر ان کے چہرے پر تہزاب پھینک دیا میرے ساتھ دوہزار چودہ میں ہوا تھا فاؤل میرے حضبان نے کیا تھا ڈیوورس دینے کے بعد میں بچے اسکول چھوڑنے جاری تھی صبح ساتھ بجے تو پیچھے سے آیا اور آکے میرے پر اسی پھلے کر تکلیف اس قدر کی تھی کہ میں جن ہسپٹل میں گئی ہوں میں کم از کم پہلے ایک ہنٹا روڈ پہ تڑکتی رہی ہوں پھر ایک ہنٹا ہسپٹل میں تڑکتی رہی ہوں یہ ناظرین یہ ہیں رکیہ بی بی ان پر بھی ان کے شوڑ ہی نے تہزاب ڈال کر ان کے چہرے کا یہ حشر کر دیا وہ کہنے لگا کہ مجھے پیسے دو میں سہو سے کی وجہ سے تینوں بھائیوں نے پلان بنایا یہ ہے راہیلہ اس پر محلے کے ایک لڑکے نے تہزاب پھینک دیا چھے سال سے ہمارے محلے میں یہ لڑکا رہتا تھا جس نے میرے پر ایسٹ ڈالا ہے اس نے کم سے کم تین سے چار بار ہمارے گھر میں رشتہ بھیجاتا ہمارے گھر والے اگری نہیں کر رہے تھے علیہ آیا بائک پہ آرام سے آیا اور اس نے تہزاب شیک کیا اور میرے فورن فیس پہ اٹیک کیا کہ تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی کیسے ہوگی کر کے تہزاب دیکھ کے وہ سپیڈ میں بائک چلا کے چلا گیا وہاں میں چھے خریدی چلا آرہی تھی فوراں میرے گھر والے بہن ہوئی جو تھے وہ گاڑی سے اتر کے بھاگتے ہوئے آئے انہوں نے مجھے لیا ہاسپیڈل لے گئے آئیے نظرین ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ تہزاب سے متاثرہ چہرے کے ساتھ جینا کیسا ہے کچھ سے بھی ڈرڈ دکھتا تھا اتنا امورا حال ہو چکا تھا جب میں شیشہ دیکھتی تھی تب بھی ڈر جاتی تھی کچھ ہو تو مزاق بھی کر دیتے تھے کہیں آٹھا جانا ہوتا ہے تو دیکھ شیب گہرہ میں گاڑی میں اپزر لے گئی سے ایسی بھی بات کر دیتے ہیں کیا آپی کی گذبی ہوگی آپی نے کیا ہوگا تو اس بات سے بہت ڈکھ ہوتا ہے جو اس پہ گزرتے ہیں تکلیف تو اس سے ہوتا ہے دوسرے کو دیکھنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا جل گئی ہے ایسے ترپتی ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر ترپتے ہیں تین تین چار چار بار مہاد پانی ڈالتی ہیں کہ کچھ اچھا محسوس ہو چونکہ ساتھ ہوں مطلب ہے تکلیف بھی رہتی ہے شکر اللہ کا تکلیف بھی اس نے دیا دور بھی وہی کرے میں نے ہسپٹلز میں کافی لوگ آئے مجھ سے چڑھتے تھے دڑتے تھے کہتے تھے توبہ تکفار اس طریقے سے کرتے تھے اور جب آپ کی ساری بات سنتے تو بدعا اس کو دیتے تھے اس کو دیتے تھے مجھے اپریشیٹ کرتے تھے تو میں نے اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے مجھے کیا مجھے فیملی نے سپورٹ کیا اس کے بعد مجھے کبھی فیل نہیں کروایا مجھ سے پہلے چھپایا گیا شیشہ تو میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ شیشہ آ کب تک چھپائیں گے یہ تو نہیں ہے نا کہ چار پانچ بہینے بعد مجھے واپس مجھے پرانی راہیلا مل جائے گی تو میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ مجھے اپنے فیملی کو کہ شیشہ مجھے دیکھنے لیں انصاف ملنے کے بارے میں ان لڑکیوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے بہت اپنے طور پر کوشش کی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتنے جلدی کہاں سنے جاتی ہے غریب جنگی صاف ہوں تو ہم غریبوں کو ملے گا ہی نہیں ہم نے تو یہ صرف اللہ کے پہ ہی چھوڑ دیا ہے ہم بھاگ بھاگ کے ہماری تو چپلیں ہی ٹوٹ گئی ہیں پس ہم تو چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سے ان لوگوں کی ڈھمکیاں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چھوڑ دو وہاں کیس کو بند پڑا ہے ان لوگوں نے وکیل نہیں کیا تو نہ کوئی بلاوا نہ کچھ یہ ہی ان لوگوں کی بلینے کہ چند سال چلے گا بند ہو جائے گا انہیں کوئی ڈرڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں پاکستان میں کیا ہے انصاف نہیں ملے گا یہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوئی اس کو کچھ بھی نہیں ہوئی یہاں تک ہی ہی ہرنگ سٹارٹ تک نہیں کیا انہوں نے کیا ہے وہ اگر جیل میں بھی جاتے ہیں تو ان کے سات سال اب چودہ سال کی سزا ہوئی ہے تو سات سال کٹ کے باہر آ جانے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی دوبارہ اسی طرح جیئے گا لیکن ہم تو وہیں کے وہیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہاتھ سو ہیں ساتھ ہی ہیں کہ 2003 سے لے کے آج تک ہمارے پاس 766 ویٹمز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہمارے پاس ایسے بچیاں ہیں جو کہ تین تین چار جار سائے کی بھی ہیں ایسے ایک لڑکی جو ہے وہ پینتھے سوپریشنز چالیس آپریشنز سے بزرتی ہے تو جب جا کے وہ تھوڑی سے بہتر لگتی ہے وہ کبھی اپنی پہنی شکل تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے ان واقعات میں کمی کیسے لائے جا سکتی ہے اس سلسلے میں نبیلہ شاہین کہتی ہیں کہ جی نظرین تو آپ نے دیکھا یہ پروگرام ہمارے مطابق اس طرح کے واقعات پر کمی صرف ایک ہی صورت لائے جا سکتی ہے کہ جو شخص کسی دوسری لڑکی کے چہرے پر تحضاب پھینکے اس شخص پر بھی جواباً تحضاب ہی پھینکنا چاہیے نہ کہ اس کو کوئی اور سزا ملنی چاہیے موسیقی موسیقی